بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب لوگ باخیریت ہوں گے تو آج بہت پیاری سی اپنی کچھ یادیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں آپ کہہ لیں کہ یہ ویلوگ کہہ لیں یا آپ ریسپیز کہہ لیں جو بھی آپ کہیں تو اریجنلی بلکل گاؤں والے ماحول میں دیسی ماحول میں لکڑی کی آگ پہ یہ کھانا میں نے ریڈی کیا ہے اصل میں ہم لوگ کچھ دن کے لیے اپنے گاؤں کے ہوئے تھے اور گاؤں ہمارا ہے کشمیر مزفر آباد کا علاقہ ہے یہ اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی آپ کو اس کی خوبصورتی اس کے نظارے بھی دکھائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم ریسپیز بھی دیکھیں گے کہ بلکل دہاتی سٹائل میں کھانا جو ہے وہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہم بناتے ہیں یہاں سمپل چکن کورما یا چکن کا سالن اور یہاں پہ میں نے ایک کپ آئل میں تین میڈیم سائز کے پیاز اور ایک ٹیبل سپون ثابت گرم سارا ڈال دیا تھا اور اب اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو یقینا یہ مٹی کا چولہ اور آگ نظر آ رہی ہوگی یہاں میری پوپو میرے ساتھ بیٹھی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ میری ہیلپ کر رہی ہیں آگ کو کامیہ زیادہ کرنے کے اس میں کیونکہ اس معاملے میں میں تھوڑی اناڑی ہی ہوں تو جیسے ہی پیاز براؤن ہوا ٹو ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ ڈالا اور اس کو بھی بھون لیتے ہیں ساتھ میں اور لکڑی کی خوشبو اور مسالے کی خوشبو مل کے یقین میں نے بہت مزہ دے رہی ہے یہاں پہ اور آپ یہاں پہ چکن میرے پاس تقریباً یہ ڈیڑھ کلو ہے اور واش ہوا ہے یہ ڈال دیتے ہیں یہاں پہ اور اس کی یہاں کرتے ہیں ہم بنائی ساتھ ساتھ یقیناً آپ کو تھوڑے بہت اتنی زیادہ ویڈیوز ہم بنا نہیں سکے لیکن کوشش یہی کی ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ کو ساتھ میں دکھائیں کہ آس پاس کیا محول ہے اور تھوڑا سا چکن کو مکس کر کے یہاں ون ٹیبل سپون میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب حلدی ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر گیا ہے اس میں اور ون ٹیبل سپون بھر کے صرف میرچ پاورڈر اس میں میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں کورمہ مسالہ یہاں موجود تھا تو ون ٹیبل سپونی میں نے کورمہ مسالہ کا ڈال دیا ہے اس میں دیکھیں یہاں بھی مسالے تو یہاں بھی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لوگ یہاں یہ ڈیبوں کے مسالے بھی یوز کرتے ہیں تو مجھے یہاں جن کے میں گھر تھی میری سسٹر کا گھر ہے تو انہوں نے مجھے آفر کی تو میں نے ڈال دیا تھوڑا سا کورمہ مسالہ ان کا کہنا تھا کہ تھوڑی سی خوشبو آ جائے گی ادر وائز آپ کو پتا ہے کہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ ڈیبوں کے مسالے یوز نہ کیے جائیں تو چکن کی بھونائی کے دوران تھوڑا سا میں نے پانی کا چھنٹا دیا تھا اور چکن بھونا تھا اور اب یہ چار سے پانچ میڈیم سائز کے ٹیمارٹر کٹے ہوئے میں نے اس میں ڈالے ہیں اور ان کے ساتھ بھی چکن کو اچھا سا بھون لیں گے کہ سارا مسالہ جو ہے وہ یک جان ہو جائے تھوڑا سا میں نے ڈھک دیا تھا کہ ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں کوشش یہ ہی کروں گی کہ فیلال بھونائی کے دوران جو ہے وہ پانی کا استعمال یا تو نہ ہو یا کم سے کم تو یہاں پہ یہ ون ٹیبل سپون میرے پاس ثابت کالی مرچ اور سفید زیرہ ہے اس کو ہم پیس لیتے ہیں اور لاسٹ میں یہ ہم پھر ہمیں سالن میں ڈالیں گے یہ دیکھیں بڑا اچھا سا بھون چکا ہے چکن اور آئل بھی اوپر آ گیا ہے تو تھوڑی دیر اس کو ڈھک دیا میں نے امید ہے کہ یہ ویڈیو بڑی ڈیفرنٹ سی اور آپ کو بڑی اچھی لگے گی تو کانڈلی لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر نیو ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا یہ ساری کوشش آپ لوگوں کے لیے ہی ہوتی ہے اور اب یہاں تقریباً ڈیڑھ لیٹر کے قریب میں اس میں پانی ڈالوں گی کیونکہ یہ تھوڑا شوربہ ہم نے رکھنا ہے اس کو چابنوں کے ساتھ ہم سرپ کریں گے جی تو پانی ڈال کے اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ جو ہے وہ ڈھک کے بکائیں گے کہ چکن بھی گل جائے اور اچھا سا شوربہ جو ہے وہ بن جائے تو تقریباً بیس منٹ کے بعد یہ پوزیشن ہے ہمارے سالن کی تقریباً ڈن ہو چکا ہے آپ اس میں ڈالتے ہیں پیسا ہوا سفیز زیرا اور کالی میر جو آپ کو پہنے دکھایا تھا ون ٹیبل سپون اور ساتھ ہی یہاں پہ خکو جو ہے وہ اپنے باغ سے یہ دیسی ہری مرچیں توڑ کے لائیں ہیں یہ ایڈ کر دیتے ہیں اور جناب اس کو ڈھک دیتے ہیں اور آنچ آپ دیکھیں بلکل کوئلوں کی آنچ پہ اس کو رکھا ہے پانچ منٹ اور اس کے بعد اتار لیا ہے اب سیکنڈ سٹیپ میں ہم بنائیں گے سمپل ہمارے یہاں تو ان کو پیاز والے چاول یا تڑکے والے چاول کہا جاتا ہے بہت ہی سادے سے یہ چاول ہوتے ہیں تو اب میں یہاں چاول بنانے لگی اور ان کے لیے بھی میں نے یہاں ایک کا پوائل لیا ہے اور تین سلائس میں کٹے وے پیاز لیے ہیں اور بس یہاں پہ پیاز کو میں براؤن کروں گی تھوڑا سا کلر ڈارک کرنا ہے پیاز کا اور جیسے ہی کلر ڈارک ہوا تو تھوڑا سا پانی اس میں ڈالوں گی اور اس کو تھوڑا سا مکس کروں گی کہ پیاز جو ہے وہ اچھا سا کلر چھوڑ دے کیونکہ یہی کلر پھر ہمارے چابلوں پہ آنا ہے اب یہاں پہ تین سے چار ہری مرچیں کاٹ کے میں نے ڈال دیئے ساتھ میں خوشبو کے لیے اور تین ٹیبل سپون اس میں میں ڈال رہی ہوں نمک کے اور یہ چیزیں ڈال کے مزید تھوڑا سا اس کو میں بھونوں گی اور اب یہاں میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں میں تقریباً ڈیرڈ نیٹر کے قریب پانی ڈال رہی ہوں ڈیرڈ کلو میرے چاول تھے دو گلاس ایکسٹرا میں نے پانی کے ڈالے ہیں اور دس منٹ کے بعد جیسے ہی پانی میں اب یہ بوائل آیا ہے تو تقریباً ڈیرڈ چمچ کے قریب میرے پاس ثابت گر مسالہ ہے جس میں تیز بات بھی شامل ہے تو یہ اُبلتے ہوئے پانی میں میں نے یہ ڈالا ہے تھوڑا مکس کیا اور اب یہ چاول بھگو کے اور دھوکے رکھے ہوئے تھے ڈیرڈ کلو چاول ہیں احتیاط سے یہ میں اس میں ڈالتی ہوں مجھے تھوڑا تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے کہ وہ آنچ نیچے سے جو ایک دم وہ اس کے وہ شرارے سے اوپر آتے ہیں تو مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میرا ہاتھ نہ جائے رہے تو مکس کر کے تھوڑا ڈھک دیا تھا میں نے تقریباً پانچ سے دس منٹ چاولوں کو کوشش یہ ہی کروں گی کی زیادہ چمچ اس میں نہ چلا ہوں تو یہ دیکھیں پانی تقریباً ڈرائ ہو چکا ہے اور اب بلکل دم والی پوزیشن میں چاول ہیں تو اب ہم اس کو لگاتے ہیں دم پہ نیچے دیکھیں آگ کی پوزیشن کے بلکل کوئلے ہم نے یہاں بنا لی ہیں تو جناب یہ دس منٹ ہم نے لگایا دم اور چاول بھی بہت مزے کہ ہمارے ریڈی ہیں تو چلیں ان کو اب سرف کرتے ہیں جی جناب چاول سیلڈ اور پرائتے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں یقیناً آپ کو یہ ویڈیو ریسپیز اور ویلوگ کا مکسٹر سا جو ہے یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا دعاوں میں یاد رکھے گا اور کوشش یہ ہی ہوگی کہ آپ کے ساتھ نئی نئی چیزیں شیئر ہوتی رہیں تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ تھانکیو سو مچ